اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَقْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے بہت بڑا سبق ہے اس میں کیا کہ اس تسبیح کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے مصیبت سے نجات پائی کیا ہے تسبیح لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ایک طرف اللہ کی پاکی بیان کی دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ وہاں تسبیح کر رہے تھے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہاں کچھ اور نہیں کر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اور کیا کر سکتے تھے اور یہ تسبیح کرنا ہی ان کی نجات کا سبب بن گیا تو یاد رکھئے انسان کا نیک عمل اس کے کرنے والے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خوشحالی میں کی ہوئی عبادت تکلیف میں کام آتی ہے جیسے عام دنوں میں اگر آپ اچھی غذا کھاتے ہیں اور آپ کی امیونٹی اچھی ہو تو اول تو جراسیم اثر نہیں کرتے اور اگر کوئی انفیکشن ہو بھی جائے تو آپ جلدی ریکاور کر لیتے ہیں ادربائس کیا ہوتا ہے؟ اس لئے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ریکاوری بہت لیٹ ہوتی ہے کیونکہ طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر جسم خود فائٹ کرتا ہے نا بیماریوں سے تو کرنے ہی پاتا تو یونس علیہ السلام پہلے بھی نیک کام کرتے تھے بیچ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہا اللہ میری غلطی ہے مجھ سے قصور ہوا تو اللہ تعالی نے ان کی سن لی تو نیک عامال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں یاد کریے ان تین لوگوں کا قصہ جو ایک سفر پہ جا رہے تھے بارش ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے اور اتنے میں کیا ہوا پتھر اوپر سے آکے گرا اور دہانہ بند ہو گئے اور وہ اندر قید ہو گئے تینوں نے زور لگایا پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب موت یقینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا دعا کرنے شروع کیا دعا کیسے کی؟ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ میں نے جو یہ اور یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے اسی لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو ایک طرف تسبیحات دوسری طرف صدقہ خیرات اور ساتھ اس کے دعا اور انہوں نے دعا کس طرح کی؟ حدیث میں آتا ہے اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرے چہرے کی خاطر کیا تھا خالص نیت سے کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس چٹان کو آپ ہٹا دیجئے چنانچہ وہ چٹان ہٹا دی گئی تو نیک عمال انسان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں نا بندش ہے رکاوٹ ہے کہتے ہیں نا کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری زندگی میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ ٹھیک ہو جائیں خود اپنی غلطیوں کا اطراف کر لیں اللہ کی تسبیح کریں صدقہ خیرات کریں اور اگلی زندگی کو اچھا گزارنے کا اہد کریں تو بندشیں دور ہو جائیں گی ہمارے یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو کسر سے اللہ کی طرف رجوع کریں نا امید نہ ہو امید کے ساتھ یقین کے ساتھ